مجبور سرکار کانگریس نے اس بجٹ کو کرسی بچاؤ بجٹ کہا ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ بجٹ کا مین فوکس آندھر پردیش اور بیہار پر دکھا یعنی مودی کی سرکار بچانے کی جگت اس میں ساف ساف نظر آئی اس بجٹ پر راہل گاندھی نے ٹوئٹ کیا ہے اور کہا ہے ٹوئٹ پر راہل گاندھی نے دیکھئے ساف ساف کی کرسی بچاؤ بجٹ سہیوگیوں کو خوش کریں انے راجیوں کی قیمت پر ان سے خوکلے وعدے اپنے مطروں کو خوش کریں اپنے مطروں میں کون کون ڈبل اے یعنی ادانی امبانی کو لاب آم بھارتیے کو کوئی راہت نہیں کوپی اور پیسٹ کریں کانگریس کا گھوشنا پتر اور پچھلے بجٹ یہ سب کچھ یہاں پر راہل گاندھی لکھتے ہوئے اپنے اس ٹوئٹ میں اور اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے اس بجٹ پہ وہی کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑگے نے بھی اس کی آلوشنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نکلچی بجٹ ہے جس میں سرکار کانگریس کے نیائے کے ایجنڈے کی ٹھیک طرح سے نکل نہیں کر پائی ہے کھڑگے نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کے نیائے کے ایجنڈے کو ٹھیک طرح سے کوپی بھی نہیں کر پایا موڈی سرکار کا نکلچی بجٹ موڈی سرکار کا بجٹ اپنے گھٹ بندھن کے ساتھیوں کو ٹھگنے کے لیے آدھی ادھوری ریوڑیاں باٹ رہا ہے تاکہ NDA بچی رہے ان کی سرکار بچی رہے آئی جزرہ سن لیتے ہیں یہاں نریندر موڈی پر ان کی سرکار پر اور ان کی سرکار کے اس بجٹ پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں ملکارجن کھڑگے سنیے یوں کی مانگ تھی جو پکی سرکاری نوکری کا پر آویٹ سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹروں میں اور ہم بھی وائدہ کیاد ہے وہ ایک پروگرام کاوپی کر لیے ہیں اس کو دوسرا نام انہوں نے دیا کیا انٹرنسپ تو ہم یہ تو اس سے زیادہ پیسہ دے کر وہ سکیم کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کٹ اینڈ پیسٹ پھول دینا تو وہ انہوں نے کیا ہے تو سارے دیش منگائی سے تھڑپ رہا ہے اس کے لیے کیا سٹیپ آپ اٹھانے والے ہیں کیا قدم اٹھائیں گے وہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کا کوئی جکر اس میں ڈیٹیل طریقے سے آپ نے نہیں کہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدی مورک سے بھی وہ دشمنی لے رہے ہیں اب تک تو مدی مورک کو کچھ لے دے کر اپنے ساتھ رکھے تھے شاید ان کے اوپر بھی غصہ ہے تو مدی مورک کو گریبوں کو پتی پیچھڑوں کو سب پیچھے ڈال دیا ہے خرچی بچانے کے لیے جو ایک دو لوگوں کو خوش کرنا تھا وہ انہوں نے اپنے بجٹ میں اوپن لی دکھائے تو یہاں پر پوری پرتکریہ دیتے ہوئے اسی بجٹ پر آپ سن رہے تھے ملک آرجن کھڑگے کو اور دوسری طرف نیتیش کمار کیونکہ نام بیہار اور آندھر پردیش کا خوب لیا جا رہا ہے نیتیش کمار نے تو اس بجٹ کی تاریف کی ہے اور کہا ہے کہ بیہار کو مدد ملنے کی شروعات ہو گئی ہے آئیے جیرہ سن لیتے ہیں نیتیش بابو کو سنیے ملک آج جتنا لوگ بھوڑ رہے ہیں آج جب ان کی پارٹی کے اندر گھتی ہم تو دس کے بعدے سرے سوچی ہوتے لگاتار سب جگہ کتنا ہوں کو نہیں پٹھنا کہاں کہاں نہیں کتنا ہوا سب آپ جاتے ہیں اور ہم لوگ کر رہے تھے لوگ جتنا کام کروائے اس کو دیکھنے کے لیے آئے سہم آگ نہیں کرائے چودہ کے بعد تو لوگ پھر الگ ہوتے گئے تو نہیں کرائے کتنا بھی پوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے لگاتار بھولتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ہم نے کہا اب بات ہو رہا تھا وزنس راجے کا درجہ پہلے سے ختم ہو گیا ہے ہم لوگوں نے ایک کہا دیا ہے کہ وزنس راجے کا درجہ دیتے ہیں یا وزنس ادھکار کے لیے بدب دیتے ہیں یہاں کے لیے جو ضرورت ہے پیار کے لیے جو بیہار کو بھی آگے بڑھنا ہے تو وہ کچھ کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ کیسے اپنا حال سا پہلتا ہے جب ہم نے پانچ سے شروع کیے ہیں نومبر پانچ میں تو کتنا کام کرتے ہوئے جہاں دیکھئے نا کتنا جگہ پر جانے کا راستہ بنایا ہے کتنا زیادہ سکول بنایا ہے کتنا ایک ایک نئے نئے چیزوں کا نرمان ہوا ہے اب پٹنا کا ہی دیکھئے نا سام کے بعد باہر نکلنے کے لیے جاتا تھا سب کچھ کیا گیا ہم لوگوں نے شروع سے کہا دیا تھا یہ یا بیہار کو جسے اس طور پر مدد کریے اس کی لئے اب اسی میں ہم لوگوں نے کئی چیزوں کا مدد کرنے کا گھوستنا کر دیا تو ہم لوگوں کو جو ہم لوگوں اتنا کام کر رہے ہیں تو اس کے اگر کیندر سے بہت سارے چیزوں میں تو سن رہے تھے آپ نتیش کمار کو لیکن سوال دوستوں یہاں یہ ہے کہ کیا نتیش کمار اسی مدد کے محتاج تھے جنتہ سے وعدہ تو وشیش راج کے درجے کا تھا وشیش پیکج کا تھا اس پر موڈی سرکار نے آپ کو ٹھینگا دکھا دیا ہے تو کیا اگلے سال جب چناؤ کے لیے نتیش بابو بیہار کی جنتہ کے بیچ جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار پچیس میں بیہار میں چناؤ ہونا ہے نومبر دسمبر میں تو اس سمیہ جب نتیش بابو بیہار کی جنتہ کے بیچ پھر سے ووٹ مانگنے جائیں گے تب بھی کیا موڈی جی کا گنگان کر کے وہ ووٹ بٹور پائیں گے یہ بڑا سوال ہے اور نتیش بابو آج سے یہ بات سوچنا شروع کر دیے ہوں گے شاید خیر اسی بیہار میں ادھر تیجسوی یادب نے ایک بار پھر نتیش کمار اور نریندر موڈی دونوں کو گھیڑ لیا ہے تیجسوی یادب نے آج اس کے بعد اپنی پرتکریہ ٹویٹر پہ کے ذریعے دی ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج کے بجٹ نے بیہار کے لوگوں کو پھر نیراش کیا ہے بیہار کو پرگتی پتھ پر لے جانے کے لیے ایک ریوائیول پلان کی ضرورت تھی اور جس کے لیے ویشیش راجی کے درزے کے ساتھ ویشیش پیکج کی سخت ضرورت ہے روٹین آبنٹن تتھا پورو سوکریت نردھارت و آبنٹت یوجناؤں کو نئی سوگات بتانے والے بیہار کا اپمان نہ کریں پلائن روکنے پردیش کا پیشڑاپن ہٹانے تتھا ادیوگ دھندوں کے ساتھ ساتھ یواؤں کے بہتر بھوشی کے لیے ہم ویشیش راجی کے درزے کی مانگ سے انچ بھر بھیر پیچھے نہیں ہٹیں گے ہیشٹیک بجٹ یہ لکھ رہے ہیں تیجسوی یادب تیجسوی یادب نے ایسا کیوں لکھا ہے دراصل دوستوں اس بجٹ میں آدیواسی پچھڑے ورگ دلت کسان مزدور سب ہی کی ایک طرح سے اوپیکشہ دکھائی دے رہی ہے دوہزار چودہ میں نرندر موڈی نے یواؤں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کروڑ روزگار دیے جائیں گے اور اب عالم یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے بجٹ میں موڈی سرکار نے کہا ہے کہ وہ پانچ سو بڑی کمپنیوں جی ہاں پانچ سو بڑی کمپنیوں میں ایک کروڑ یواؤں کو انٹرنشپ کرانے کے لیے اوثر پردان کرے گی اس میں پانچ ہزار روپے کا ہر مہینے سٹائپنڈ دیا جائے گا اور ساتھ میں چھ ہزار روپے کا ایکسٹرہ سٹائپنڈ ایکسٹرہ اللاؤنس دیا جائے گا چھ ہزار ہی ہے وہ ہر مہینے نہیں ہے پانچ ہزار روپے ہر مہینہ ہے اور یہ کتنے مہینے ہوگا یہ نہیں بتایا گیا ہے یہ یہ یہاں پر ہے آج اس بجٹ میں کمپنیوں کو سی اے سار کے تحت سکل کرنے پر خرچ کرنا ہوگا دو کروڑ نوکریوں سے بعد ایک کروڑ انٹرنشپ پر آ جائے تو دوستو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ سرکار کی کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے موڈی سرکار نے ریل بجٹ پہلے ہی سماپت کر دیا تھا آپ نے دیکھا جیسے ہی نریندر موڈی آئے ریل بجٹ اس کے بعد سے سماپت اب ایسا لگتا ہے کہ بجٹ سے ریلوے پر کیے جانے والے خرچ یاتریوں کی صوبیدہ ریلوے کے وزتار جیسی اہم باتوں کو بھی گائب کر دیا گیا ہے بولٹ ٹرین کا ذکر تو خیر اب ہوتا ہی نہیں ہے اور حال ہی میں جو گمبھیر ریلوے درگھٹائیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بجٹ کے ذریعے معمولی سمجھے جانے والے یاتریوں کو آشوست کیا جا سکتا تھا کہ سرکار کو ان کا بھی دھیان ہے لیکن یہاں بھی عام غریب لوگوں کو نراشا ہی ہاتھ لگی ہے اب کی بار نرندر موڈی کسی نئی ٹرین کو ہری جھنٹی دکھائے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور دکھانے کی بات پہلے آپ یاد کیجئے کہ ریل بجٹ اپنے آپ میں ایک الگ طرح سے اس پر کئی ساری باتیں ہوتی تھیں خیر تو یہ سب نرندر موڈی کی سرکار اور ان کے اس بجٹ کا ہے ریلوے کے ذریعے بڑے پیمانے پر روزگار سیجن ہوتا تھا پہلے وہ بات بھی اب بجٹ سے گائب ہے اب جب اگر بجٹ ہی گائب ہے ریل کا اور سامانے بجٹ میں اس کو اگر سماہت کر دیا گیا ہے تو اس میں بھی اگر ریل کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں درگھٹناوں کو روکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو کیسے سمجھا جائے کل ملا کر اس بجٹ میں آندھر پردیش اور بیہار کا ذکر تو خوب ہے اور شروعات ہوئی آپ اگر بجٹ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی وی لائی پہ ہم لگاتار کور کر رہے تھے لائی دکھا رہے تھے اور بجٹ کی جب شروعات کرتی ہیں نرملا سیتا روان تو وہ آندھر پردیش کا ذکر پہلے کرتی ہیں اس کے بعد بیہار کا ذکر کرتی ہیں دونوں کا خوب ذکر ہوتا ہے لیکن باقی راجیوں کی امیدوں پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا پریابرن کو لے کر کوئی چنتہ بجٹ میں نہیں نظر آئی جبکہ ہر سال بڑھتے ہوئے پردوشن پرالی جرانے کے کارن ہونے والا دھوان بار سوکھا جنگلوں کی یاگ پہاڑوں پر بھوز کلن ایسی کئی ساری باتیں ہیں جو عام بھارتیوں کے لیے جان لے ہوتی جا رہی ہیں لیکن ان سب کا کہیں کوئی ذکر نہیں اور ان سب کا کوئی ذکر نہیں تو کیا کہیں گے کیا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے کیا جیسا کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ کرسی بچاؤ بجٹ ہے وہ مان لیا جائے حقیقت یہی ہے یا کچھ اور ہے لیکن اس وقت جب ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں تو ادھر ملکارجن کھڑگے صاحب کے گھر پر بیٹھک چل رہی ہے یہ تصویر دیکھئے یہ ابھی کی لائیب تصویریں ہیں اور یہ بیٹھک ہے انڈیا گٹ بندھن کی انڈیا گٹ بندھن کے تمام نیتہ تمام دلوں کے نیتہ جو ہیں وہ ابھی یہاں بیٹھ کر اپنی بات اپنے ویچار ساجہ کر رہے ہیں اور آنے والے سمئے میں اسی بجٹ پر چرچہ کے دوران کیا کچھ کرنا ہے کیسے سرکار کو گھیڑنا ہے اور رہنیتیا یہاں تیار کی جا رہی ہیں یہ ویجوال آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں ملکارجن کھڑگے کے گھر کی تصویریں لیکن اس سے پہلے بجٹ پر بہت لوگوں کی پرتکریائیں آئیں لیکن دو پرتکریائیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں ایک پرتکریہ آپ نے ابھی ملکارجن کھڑگے کی دیکھ لی پرتکریہ آپ نے نیتیش کمار کی دیکھی ذرا ایک پرتکریہ اتر پردیش کے پروے سی ایم اور سماجوادی پارٹی کے موکھیا خلیش یادب نے کیا کچھ کہا تھا بجٹ کے بعد سن لیجئے اگر ہم یو پی کا ہی دیکھ لیں تو نیویش کی حالت کیا رہی ہو اور جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بڑی بڑی کہی جاتی ہیں جو ان کے پروجیٹ چل رہے ہوں گے وہ پروجیٹ کوئی سامنے پر پورا نہیں ہوا ہے ان کا اب مان لیجئے سرکار بچانی ہے تو اچھی بات ہے کہ بیہار کو آندھ پردیش کو کچھ ویشیز پیکیج یا ویشیز یوجنوں سے جوڑا گیا ہے لیکن اتر پردیش جیسا پردیش جو پردھان منتری دیتا ہے جا وہاں کے کسان کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہیں کسان کی فصل کی پیداوار اس کی قیمت کیلئے کیا کوئی انتظام ہے کہنے کو تو یاد ہوگا آپ سب کو کہ پشلی بار کہا تھا کہ منڈی اور ایڈی کلچر انفرسیکچر کے لیے سٹرنٹھن کرنے کے لیے لاہو کرو روپے ہیں اگر وہ انفرسیکچر سٹرنٹھن ہوا تھا تو اس کا مطلب کسان کی آئے دوگنی ہونی چیئی یا کسان کی آئے بڑھنی چیئی تھی وہ تو نہیں بڑھی تو کسان کے ساتھ سنکٹ پیدا کھین ہو روزگاری انہوں نے بڑھائی ہے دس سال میں جو اتنی روزگاری بڑھ گئی اس کو کیسے کم کریں اور وہ بھی آدھی ادھوری نوکری سے آپ دو سال کی ایک سال کی یا کچھ ٹریننگ کرا کر کے نوکری یا روزگار کا سپنا دکھا رہے ہیں دیش کا نوجمان اپنا بھوز بنانے کے لئے پکی نوکری چاہتا ہے اور جو آدھی ادھوری نوکری ہے کیا اس میں آرکھ چھڑ ہوگا تو یہ سن رہے تھے آپ اکھلیش عادب کو اب ذرا تریننگل کانگریس کے سانس کلیان بانر جی ان بجٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے کچھ کہ رہے ہیں سنی کلیان بانر جی کو آرے تو کوٹسی بچانے کے لئے جو جو پارٹی کو لگے کوٹسی بچاتے ہیں ان کو لیے باجیٹ ہے ان ڈی ایو جو ہے اس ساتھ نیتیس کمار اور ان در بودیس کا ان کو شیف کرنے کے لئے ان کو پاس راکنے کے لئے اس کا باجیٹ ہے اینڈیا کا باجیٹ نہیں ہے دیس کے لئے باجیٹ نہیں ہے بینگل کا کچھ نہیں دیا ہے تو یہاں کلیان بنر جی بھی کہہ رہے ہیں یہ کرسی بچاؤ بجٹ ہے اس بیچ یہ جو تیاریاں چل رہی ہیں یہ جو بیٹھک انڈیا گھٹ بندھن کی ملک آرجون کھڑگے کے گھر پر اور اس بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا ہے کہ کل اس بجٹ کے ویرود میں یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں بہت سارے اور بہت ساری پہلووں پر اس بجٹ میں ان پہلووں کو شامل کرنا چاہیے تھا نہیں شامل کیا گیا ہے اس لیے انڈیا گھٹ بندھن کل سنصد کے باہر پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے اب ملک آرز کھڑگے کے گھر سے وہاں جو بیٹھک ہو رہی ہے چلیے اب اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کا اصلی چہرہ کیا ہے اور کیسے سامنے مہینے میں کیا سرکار کو ایکسٹینشن مل گیا ہے نریند موڈی کی سرکار کو اسی سوال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلی ہمارے ساتھ کچھ بڑشت ساتھ ہی جڑے ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ چھ بڑشت ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں شاکی لکتر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں ڈاکٹر دیپک پاچ پاچ جی ہیں ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی ہیں آپ سبھی کا سواغت استقبال ہے سواغت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شب چند تک آپ سب جی آنا چاہتا ہوں شاکیل اکتر جی آپ سدن کے اندر تھے آج بیٹھنے کی جگہ تھی شاکیل جی آج تو اور بھی نہیں ہوگی دو ایک بار میں بھی بجٹ کور کر جاتا تھا تو باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا ٹیلیویجن دیکھ کر اس کو سمجھ لیتا تھا باد میں یہ سمجھ میں آیا کہ جب ٹیلیویجن دیکھ دیکھ نہیں ہے تو یہاں آپ دفتر میں دیکھ دیکھ لو وہاں جا کر کیوں کوری ڈور میں کھڑے کی اگلے بجٹ تک دے دو یہ بہت ہی انٹریسٹنگ بات ہے اور وہاں سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اگر اس طرح آپ دو راجیوں کو دے دیں گے تو وہ دو راج جو ہیں ان کی مانگ لگاتار بڑھتی چلی جائے گی اور وہ مانگ سارے دوسرے راجیوں کی قیمت پر ہوگی آپ نے مد پدیش کو کچھ نہیں دیا آپ نے راج ستھان کو کچھ نہیں دیا کسی کی سمسی سنی نہیں بجٹ سے پہلے ہر راجی کا مکھے منتری وہاں کے سانسر سب اپنے اپنی باتیں بیت مندری کو بتاتے ہیں بیت مندری کے پاس سارے پر پتی ویدن آتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو کچھ نہیں سنا اور سب سے مزدار بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو کانگریس کا گھوشنا پتر ہے جسے نیائے پتر کہتے ہیں اس کا اٹھا کے ایک حصہ ویسا کا ویسا بینا سمجھے رکھ دیا جو اپرینٹس یوجنا ہے وہ صرف اس لیے تھی تاکی روزگار سے پہلے لوکری سے پہلے ہم کو دکھانے کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے شاید دکھ رہی ہوگی ہم نے نکال کے رکھی آج کافی لوگ کو دکھائی یہ ساف کہا گیا ہے ہم ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہے شاید دکھ رہا ہو اس میں تو یہ جو یوجنا ہے اس کو کانگریس نے راہل گاندھی نے اس رکھاتا ہے جو روزگار سے پہلے نوکری سے پہلے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا یوار ٹرینننگ کر کے تیار ہو جائے لیکن وہ کسی نوکری کا وکلپ نہیں تھا نوکری کو تیاری کی پہلی شڑی تھی تو انہوں نے نوکری کی دوبار کری نہیں کہ کتنی دیں گے جو دو کروڑ نوکری ہر سال کی بات کی تھی وہ تو گول کر گئے اور پانچ ہزار روپے اس اپرنٹس شپ کے لیے دینے کی بات کئی ہے یہ پر بھی راہول گاندی نے ایک لاکھ روپے سال نہ کی بات کری تھی جو آٹھ ہزار روپے پتی مہینے سے زیادہ ہوتا ہے لیکن چلیے کم سے کم یہ اچھی بات ہے کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں مسلم لیگ کو ڈھون ملے یا نہ ملے وہ لگ بات ہے لیکن اگر یہ بات بی جی پی سون میں آ جائے کہ اس سمیں دیش کی سب سے بڑی سمسیہ یوانوں کی بی روزگاری اور ان کی ہتاشا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چہودہ سے پہلے دیش نراشا اور ہتاشا میں ڈوبا ہوئے آج کل جو وزیٹر ہیں اس گھٹا کے بعد سے جب لڑکے کون گئے تھے نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی وی آئی پی لوگ بجر سننے کے لیے ہر سال آتے ہیں اس سال بھی آئے ہوئے تھے ہمیشہ آتے ہیں تو وہ لوگ یوان بھی کافی امید کر دے مگر اس میں کچھ نہیں یہ تو مطلب اس طرح کی چیز ہے کہ آدمی کو بیماری کے لیے اس کو ٹھیک سے دوائی دینے کے بدلے اس کو اسپرین دے کے اور کہا کہ اس سے بخار اتر جائے گا اپرینٹس شپ کے پیچھے دھارانہ کیا تھی وہ سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں دوسری بات نیویش کی جو سب سے بڑی چنتہ ہے کہ نیویش نہیں ہو رہا اور اس کے لیے یہ کر کیا رہے ہیں کہ نیویش کے بھی گمکس کر رہے ہیں ابھی بومبے میں جو ایک بڑی شادی ہوئی مکیش امبانی جی گئے یہاں تو کئی مکی منتری وہاں گئے ہوئے اور اتنے نیویش کے ہم کانٹیکٹ کریا ہے اور ساتھ میں مکی منتری نے اپنی فوٹو چھمپائی انی لمبانی کے ساتھ ایک انی لمبانی آجاتے ہیں سب کی میٹنگ میں ان کے پاس نیویش کننے کے لیے ہے کیا انہیں خود نیویش کی ضرورت ہے آج تو یہ استثیتی ہے بجٹ کی جو بہت چنت جنک ہے آج لوگ سب کے اندر اس بات کو لے بڑی چنت ظاہر کی جا رہی تھی جو اپکش کے سانسط تھے وہ لگاتار آوازیں اٹھا رہے تھے کہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ کچھ بچاؤ بجٹ ہے یہ آپ نے خالی آندر پردیش اور بیہار کو انڈسٹری کو میڈی انڈسٹری کو کس طرح سے واپس کھڑا کرے لیکن وہ کہیں نہیں ہے چین سے جو سامان آنے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پورا دیش چین کے بنائے سامان فیڈیمنٹ ہو گیا یہ سامان ہے بھارت میں بنانا چاہیئے تھا لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ جو نتیش کمار جی بول رہے تھے تو نتیش کمار جی کو آج کل کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے راستے بنائے ہیں پل بنائے وہ پل جو ٹوٹ رہے ہیں ارے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا تو آپ کیسے پل بنا گئے راجیوں کے سنسادن سی بنائے نا آپ نے پل لیکن کیسے بنائے بیہار کے استثیتی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو ایک دھوکہ بیہار کے ساتھ کینڈری سرکار نے کیا ہے اس کو رہا ہے لیکن خود بی جے پی کے جن راجیوں میں سرکار ہے جن راجیوں میں سرکار نہیں ہے وہاں کے سانساد سب سانساد تھے وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سمان بٹوارہ جو ہوتا تھا پہلے وہ نہیں کیا گیا ہے پھر ہمیں بھی کچھ چاہیے تھا ہم بہکانا لوگوں کو بہلانا جھنجو نہ پکڑا دینا ایک جادو دکھانے کی کوشش کرنا تھی تو وہ ہی ساری چیزیں ہیں اس بجٹ میں اور یہ بہت دلاش کرنے والا بجٹ ہے آپ جو بتا رہے تھے انڈیا کی بڑی ایمپورٹن بیٹھک چل رہی تھی اس بیٹھک میں یہ کل سے پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا گھٹ بندھن اس کے تمام عدلوں کے نیتہ کل سے سنسد کے باہر پروٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے سنسد کے اندر بھی اپنی بات رکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور صحیح چہرہ سرکار کا وہ دکھانے کی کوشش کریں گے انڈیا بابو نائیڈو یہ دونوں اس بجٹ سے خوش ہو گیا ہوں گے یہ سب کچھ اس پر چرچہ اور اس کے ساتھ ساتھ چرچہ یہ بھی کی آخر کیسا یہ بجٹ ہے اور اس بجٹ سے کس دھنگ سے سرکار کا چہرہ سامنے آرہا ڈاکٹر آکیش پاٹھک جی کیسے دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کانگریس کے نیتا رہوٹ لانی نے کہا ہے لیکن ہم لوگ پچپن سے سنتے آئے کہ نکل میں اکل بھی ضرور تلتی ہے وہ اس بجٹ میں اتنا نہیں دیکھا رہی ہے یہ بس صحیح ہے کانگریس کے گوشنا پتر میں جتنی بات ہیں اس سے بہت ساری چیزوں کو عمل میں لانے کی کوشش بھی گئی اس سے ایک بات تو تیہ ہے کہ پورے چناؤ میں بانی پردان منتری اور ان کی پارٹی کانگریس کے گوشنا پتر کا جس طرح پرچار کر رہے تھے جس کے کارن پورے دیش نے سارکار نے سامنے رکھ رکھی کہ اس میں کون کون سی ہم لے سکتے دو ایک بات کہہ کار بات کو چھوڑا سا کروں گا ہمارا دیش ایک سمجھ جان پیڈرل سٹرکچر پر بنا ہوگا ہے سنگی یہ ڈانچے پر لیکن آج کا بجٹ ایسا لگتا ہے جس سرپ دو راجیوں کے لیے لائے جن کے بھروسے پر یہ سرکار چل رہی ایک مجھے دار واقعہ راجستان کے مکھونتری بھجن لائے دیل اپنے شوشل میڈیا ہینڈل پر پیہار کو دی گئی سو رات کی لمبی پیر پوست کر دی راجستان کے لوگوں اور باقی لوگوں ان سے پوچھا کہ اپنے راجی کو کیا ملا یہ تو بتائی ہے تھوڑی دیر بعد انہیں اپنا پوست ڈیلیٹ کر کے بھاگنا پڑا اس سے آپ انجازہ لگا دیں کہ سنگید ہاں چیمہ جو سمان وطرن سنسادنوں کا ہونا چاہیے کسی بھی بجٹ میں وہ نہیں ہوا میں مدی پردیش میں بیٹھاؤ مدی پردیش کو لوگ بھی لگا سوشل میڈیا پر پوچھ رہے کہ 29 سیٹ ہے آپ کی جھولی میں ڈال دی ملا کیا مدی پردیش کو تو اس طرح سے آج کا بجٹ دو لوگوں کے لئے دو راجیوں کے اب اس میں بھی آنکھڑوں پر بیان دی تھی بیہار کے چناؤ میں مانی پردان منتری بولی لگوا رہے تھے کتنا دیدو کے اندر سے 25 000 کروڑ 50 000 کروڑ اور سوا لاکھ کروڑ پر بولی اُٹھ گئی ٹوٹی یتے تو اس کے ربیا بھی بیان کو نہیں بداتا اگر ہم بلدان منتری بھاشن کو ہی خلصے تُلت یاد کر لیں اور آج جو بیان کو آس 26 000 کروڑ تو آپ تلنا کر دیکھیں کہ چناؤ میں جو بولی لگا رہے بلدان منتری اس کا پانچ بہ حصہ بھی آج نہیں کیا اس بجٹ کسی بھی راج دیش کے بجٹ میں ہمارے دیش میں خاص طور سے جو سب سے جیادہ مہت پون حصہ ہے سماج کا دیش کا وہ یوہ ہیں مہلائے ہیں کسان ہیں کسان لوگ امید کر رہے تھے امیس پی بارے میں کوئی بات ہوگی یوہ امید کر رہے ہوگی اگنید کو لے کر کوئی فیصلہ سکتار اس میں لے کر آئی گی یا تو اس میں نوکری کی بات ہوگی یا کچھ اور ہوگا جی ویسا کچھ ہوگا نہیں ہے ایک خبر اور تاجہ جوڑ دیتے یہ جو میں نے کہا راجیوں کی کو پیخ شاہ کہ آپ نے چین چین کا تمام سارے راجیوں کو ونچت رکھا ہے اس بجٹ میں ایک راجی ہے تمیل نادو 26 منٹ پہلے کی خبر ہے تمیل نادو کے مکھ منطری سٹالن نے کہا ہے 27 یا 29 تاری 27 کو شاید نیتی آئی یوک کی بیٹھا بو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بائی کار کریں جیسے موڈی کی سرکار نے ہمارے راجی کا بجٹ میں بائی کار کیا ہے یعنی اب یہ ستی بننے والی ہے جو جو گیر بھاج پا شاشد راجی ہیں جو جرور اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم کو کچھ نہیں ملا تو ہم اس سرکار کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی کیوں بات کریں ایک اور مرت بہت پون وشا ہے ہمارے دیش کی سکھ شاہ پڑھ جو ستہ کو لے کر پچھرے 20 سالوں میں 10 سال U.P.A. کی سرکار اور 10 سال ہنڈ کی سرکار جس سال سرکار نہیں چاہتی کہ لوگ شکشت ہوں ساکھ شر ہوں تاکہ کل کو سوال نہ پوچھ نے لگے تو سکھ شاہ کا بجٹ جو 10 سال میں U.P.A. سرکار میں تھا وہ 4.2 پرسنٹ تھا اور NDA کے ان 10 سالوں میں وہ 2.82 بچا یعنی 1.4 پرسنٹ سکھ شا سرکار کو پہلی نظر میں ایک تو سلام ہی دیا شیئر مارکیٹ میں شیئر مارکیٹ شیر شیر شیشن کر رہا وہ اپنے آپ میں سنکیت ہے بجٹ کو دیتا باقی وپر مجھوں کو لے دیکھنا ہوگا دیکن دو بارتوں میں اس کو کہنا چاہیے سرکار بچاؤ بجٹ کوئی شک نہیں لیکن آدھا بجٹ کانگریس کے نیائے مطل کی کوپی ہے اس کی نکل ہے بلکل بلکل صحیح کہ رہے ہیں آپ اور یہ سرکار بچاؤ بجٹ سرکار بچاؤ یا کورسی بچاؤ بجٹ اور اس میں کوپی پیشت کیا ہوا جو کہہ رہے ہیں چاہے راحل گاندھی کہہ رہے ہیں چاہے ملی کارجن کھڑ کہ رہے ہوں کانگریس کے تمام نیتا کہہ رہے ہیں کہ کوپی پیشت ہے ہمارے ہی گھوشنا پتر کا شکیل اکتر جی دکھا بھی رہے تھے گھوشنا پتر میں کہاں کس پیج میں تیس تیسویں نمبر پیج میں جو کچھ ہے اس کو شاید تیس نمبر پیج ہی ہے مجھے جہاں تک دھیان آ رہا ہے اور یا تیسویں نمبر پیج میں شکیل جی بہتر بتائیں گے اور وہی کوپی پیشت کیا ہوا ہے لیکن یہاں سے جو آپ بیہار اور آندھر پردیش کو بچانے کی کوشش اور اس کے ذریعے extension پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نہ بیہار کو سادھ پائے اور دوسرے راج آپ سے چھٹک گئے اور جیسا بتا رہے تھے ڈاکٹر راکش پاٹھک جی کہ آپ کے راج جو بیہار میں کانگریس کے نیتا ابھی دکھا رہے تھے جو بیدان سبھا کے باہر جن جنا بجا رہے تھے وہ ہی ملا تو یہ بہت ساری بات ہے لیکن extension یہ کتنا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو extension میں کتنے دن دی راج جی extension پر بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو مدہ آیا کی کانگریس کا انہوں نے apprenticeship program اٹھا لیا 45 سال کی سبسے بڑی بیروزگاری ہے ہمارے پاس demand کم ہو گئی اور ruler demand کم ہوئی ہے گاؤں میں بھی لوگ سمان نہیں کھج رہے ہیں یہ بیروزگاری کا عالم ہے اور کل economic survey آیا ہے اور economic survey یہ کیا کہہ رہا ہے انہی کا economic survey کہہ رہا ہے کہ 90 لا 80 لا روزگار ہر سال دینے ہو گے 2030 تک تب جا کے کچھ stability آئے گی ہر سال یہ non agricultural employment ہے یعنی کشی چیز کے باہر کا employment ہے یہ apprenticeship سے کتنا دے رہے ہے 1 کرون 5 سال میں اور اس کے علاوہ روزگار روزگار اتپرن کرنے کی کوئی کہیں کوئی نہ چیستہ ہے نہ کوئی direction ہے منرے کا جنور employment program ہے جب یہ vote and account budget آیا تھا اس vote on account budget میں جو figure رکھی گئی تھی 86,000 crore کی وہ اس budget میں رکھ دی گئی اور آپ دیکھئے کہ پچھلے 5-6 سال کا جو revise estimate ہے منرے گا کا وہ budget estimate اس سے بھی کم رہا ہے ہو نا اس کا اُلٹا تھی ہی ہے کہ اگر پچھلے سال آپ 50,000 crore کسی scheme میں لکھا خرچ ہوئے اس میں demand آئی خرچ ہوئے 60,000 crore آپ نے additional پیسہ خرچ کیا تو اگلے سال آپ اس کو 70,000 کر کے budget میں لکھتے ہیں آپ کم کر رہے ہیں لکشا کشی ٹرانسپور ریلویز ایسے جو fundamental ہمارے economy کے اس میں کہیں کوئی allocation بڑھا گھٹے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کی کیسے کیسے گھٹے ہیں رکشا میں 9.6% تھا GDP کا 9.43 3.2 3.15 1.97 1.85 1.85 11.48 11.28 10.48 inflationary correction میں جب اس میں مہنگائی بھی جوڑی جائے گی تو یہ گھ حاصلہ رمضہ ہو جاتا ہے بہت لمبا ہے اب آپ سوچئے کہ کسی بھی سیکٹر میں آپ نے location نہیں بڑھا ہے بیہار کو آپ نے کیونکہ پولٹیکل ضرورت ہے تو بیہار کو آپ نے بار کے لیے دے دیا 11,500 کروپے اچھی بات ہے لیکن بار تو آسم میں بھی آتی ہے آسم کے مکھ منتری ہندو مسلمان کرنے کہاں کہاں دیش بھر میں گھومتے رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا برمپت کی بار تو مطلب کتنی بڑی جنسین کیا پربابیت ہوتی اس سے mention ہے لیلوے کی بات اب شروعات میں ایک بات کہیں لیلوے کا بجٹ پہلے تو کھا گئے اب بجٹ میں سا ریلوے کھا گئے پوری بجٹ کی سپیچ میں لیلوے کا شبد ایک بار آیا ہے اور وہ کہاں آیا ہے وہ آندھ پردیش کے پیکج کو ڈسکا کرنے کے لیے انڈسٹر کوئی رول بنانے کے لیے وہاں ریلوے کا ایک mention آیا ہے کہ انڈسٹر کوئی رول بنائیں گے اس میں ریلوے کو بھی جیولپ کریں وہاں ریلوے کا آیا جو پچھلے سال کا جو الوکیشن تھا کوئی بجٹ میں ریلوے کا نام تک نہیں رہے یہ اس سرکار کی دکھا رہا ہے کہ کتنی عدود ارشتہ ہے کتنا آپ کا ڈسکلیکٹ ہے اس دیش کے سسٹم سے وہ تو آپ کو ریلتیش کمار اور چلماو نائیڈو کا دباؤ مل گیا تو آپ پیکج جس کو ان کے بڑھا 15000 کروڑ کا باقی ان کو کہا ہے باقی ان کو کہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہوگی ملٹی لیٹر پرانیش انسٹیوشن میں آپ کی مدد کریں گے یہ مدد ویسی ہے راجی جی کہ میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کی کار خرید میں مدد کروں گا آپ کو بین تک لے جاتا ہوں لول لیلی جی اس طریقے کی مدد ہے اور یہ دیمہ دیمہ جو آپ کا سوال ہے کی پولٹیکل سوال میں اس پہ آتا ہوں ایک چیزے اور میں ڈسکس کر لیتا ہوں کھین کی بات ابھی کہیں شکری صاحب نے کھین پہ جو اکرامک سروے آیا کل اکرامک سروے کہہ رہا ہے چین سے ہم کو پڑھانا ہے چین سے کمپوٹیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے اب چین کو ٹارگٹ کے جا رہا ہے چین سے فڈی آئی ہم کو لانی ہے تو یہ سرکار کا ویزن ہے کی چین سے فڈی آئی لانی ہے بہا ڈیٹیل ہے وہ اتنا ہمارے پاس سمیہ رہی ہے اس کو ڈسکس کرنے کو اور اب جو سوال لیکن آپ نے آندھ پردیش اور بیہار کو کچھ کچھ پیکجز دیکھ کر دیا لیکن جتنی بڑی بڑی باتیں یہ لوگ اپنی چندہ سے کر چکے ہیں اس کا دماؤ ان کے اوپر بڑھ لے گا اور اس کے علاوہ جو سنٹرلی سپانسر سکیم سے اس میں موڈی سرکار کے دور سب میں سٹیٹ کا شیئر اب بڑھ گیا ہے جیسے مال لیجے کہ راجیو گاندی رورل الیکٹر فکیشن یو جنا تھی نائنٹی پرسنٹ تیک اس میں سنٹر کا کونٹریبوشن ہوتا تھا سٹیٹ سرکھ تین پرسنٹ ہوتا تھا اب کیا ہو گیا 50 50 پھر تو گزراتی سٹائل میں چل رہی ہے اور سٹیٹ سٹیٹ جانتے ہیں مامتہ بدل جی تمام راج مدیرگا کے پیلنگ پیمنٹ کی بات کرتے رہتے تامیل نادو تمام راج جو ہے وہ جو سنٹرل پول کا اسٹیٹ پول کا اس کی بات کرتے رہتے جو پیناس کمیشن نے ایلوکیٹ کیا ہوا اس سے بھی کم ملتا ہے اسٹیٹ کی کارمی تو ایسی خراب ہے کل ملا کے راجی جی یہ بجٹ ایمپلائیمنٹ جنریٹ نہیں کر رہا ہے اور نہ مہنگائی کم کر رہا اور مہنگائی میں بھی جو اب جو بات ہو رہی کچھ نیرملا سی تار من نے بھی کہ 3.1% انفلیشن ہے یہ 3.1% انفلیشن کیسے ہے جب آپ نے انفلیشن سے فیول پیٹرول ڈیزل گیس اور سبجیا اور کھاردیا نے نکال دیا تب 3.1% ہے تو یہ بجٹ جو ہے وہ کسی کو رہت نہیں دے گا اس لیے کیونکہ بہت بڑی بڑی بات یں جو بلکل بلکل یہ کیا extension والا بجٹ ہے کرسی بچاؤ والا بجٹ ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی بیچ لالو پرساد یادب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھئے اس ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں لالو پرساد یادب کی ایک گھسا پٹا ہٹ ہے یہ بجٹ جملوں کی رٹ ہے یہ بجٹ گریب اور کسان کے سپنے کر رہا بنجر ہے یہ بجٹ آم آدمی کے دل پر کھنجر ہے یہ بجٹ یہ کہہ رہے ہیں ساپ ساپ تھوڑا کویتہ کی شکل میں ہی کویتہ کی طرح لیکن یہاں پر جو بات رکھ رہے ہیں لالو پساد یادب بہت مہت پورن ہے کہ وہی گھیسا پیٹا رٹ ہے اور اسی رٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں انیل جی لالو پساد یادب کی پرتکریہ نیتیش کمار کی تیجسوی یادب کی اکھلیش یادب سب کی پرتکریہ ہیں آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد میٹنگ بھی ہو گئی ہے انڈیا گھٹ بندن کی وہ سب باتیں بھی ہم لوگ یہاں جو دو اسٹیٹ ہیں اس سے ان کا کام چلے گا نہیں آندھر میں کوئی چناؤ نہیں ہے اور یہاں بیہار میں چناؤ ہے لیکن مہاراشت میں اس کا کیا اثر ہوگا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں سرکار وہ صحیح کا بچاؤ بجٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن سب سے جو important یہ ہے ریفارمز کا نیا یہ لائیں جو فڈی آئی لانا ہے باہر سے اس کے بعد لیور یہ میں صدھار کریں گے وہ انہوں نے اس کو بتا نہیں یہ تو کچھ بتاتے نہیں لوگ پارلیمنٹ کو یہ پہلے سے ہی ہے تو اس میں وہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو ریفارمز کا ہے نام میل ہے جو پچوں کے پوشن کا آہار کا یہ تھا اس سب میں بہت ہی کافی کارٹیلمنٹ ہے منویگا وغیرہ میں تو ہے ہی تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ جو انڈیا کٹواندن جو تی دو تی نیت فوکس کر رہا ہے مہنگائی پر بیرودگاری پر باتیں کر رہا میڈے والا یا آئی سی ڈی ایس کا جو پر نا تھا چاہی سب سکیم میں کٹیلمنٹ ہوا ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے کس طرح سے کر رہے دوسرا یہ جو ریئر ارث ایلیمنٹ سوری لوگ اس پر جو دیا ہے کسٹم ڈیو ٹیو بگر فری کیا کس کے لیے ہے یہ جو سولر سیکٹر میں جو پیسے ہیں وہ کون انویسٹ میں لوگوں کو بتانا چاہیے میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی انڈیا میں جو کورپریٹ لابی ہے اس کا چاروں طرف اثر ہے دوسری پارٹیوں میں بھی تو جو پوپلر چیزیں ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو اس کا یہ ہے کہ کتے ہیں فوکس ہے کورپریٹ اوریینٹیڈ اس پر اٹیک کم ہوتا ہے صرف راہول گانی کے میں ہم نے دیکھا کہ دول اے کو فائدہ پہنچانے والا باقی سب ادھر در کی باتیں کر رہے ہیں ایک دم فوکس میں انڈیا کٹ وندن کو آنا چاہیے یہ کورپریٹ کے فائدے کے لیے لوٹ کے لیے بھی ہے ریسورس لوٹ کے لیے اور دوسری طرف جو ایڈریس کرنا ہے جیسے بیہار میں پیسے دیئے بیہار میں سب کمپیلیشن ہے سارا باقی سکیم سہ جو کہا انہوں نے پرانے یہ تھے وہ جو جو جار کر سب بتا دیا ہے کہ اتنا پیسہ دے رہے لیکن بیہار میں سب کو پتا ہے جو ہے وہ آج سے بچپن سے سن در باڑ جو ہے خوشیاں لاتی ہے وہاں بیوروکریسی ہے وہاں کا جو کرپ بیوروکریٹک سسٹم ہے اس کو پیسہ دیا ہے اس دیکھ رہے گر رہا روڈ تو یہ پیسے کا ارث ہے اس نے اس جب پیسے دی ہے جو ٹھیکے دار اور پولٹک پولٹک سکر نیکسس ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کیا نیریٹیو بھی ایکس پین کرنا چاہیے انڈیا گٹ بندن کو جو راہول گاندی کہتے رہے جو اپنے کرونی ہیں ان کے لیے اور دوسرا کی اپنی سرکار بچانے کے لیے یہی ان کا فوکس ہے اس کو ایکس پوچ کرنا چاہیے بیہار کو لے کر جتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں بیہار جو پیکج چاہتا تھا وہ نہیں ملا لیکن پھر بھی نیتیش بابو کہہ رہے ہیں اس کی شروعات ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور آنے والے چناؤ میں اس کا کتنا اثر پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے بیہار کے چناؤ میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کو جو کچھ ملا بھی ہے اس کے لیے میں یہ کہوں جو انہوں نے پیسہ دیا ہے اور پولوں کے لیے وہ کس کی سوا کے لیے ہے اور سپر ایکس پریس میں یہ جنتہ کی مانگ نہیں ہے وہاں پر آپ چیزوں پر جو پیسہ دے رہے ہیں یہ جنتہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ بلکل کورپریٹ کی سوا کے لیے ہے اور ٹھیکی داروں کی سوا کے لیے دوسرا جو باد نینترن کے لیے جو پیسہ آپ نے دیا ہے وہ بھی اسی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک طرح سے ٹھیکی داروں کو دھیان میں رکھ کر کے ہی کیا گیا ہے اور رس کا قبضہ ہو آپ جسے کہا گیا ہے کہ جب پرمچاریوں کو رس کے سا خوان میں جانے کے لیے آپ فری کر رہے ہیں تو طرف جھکے ہوئے اس کے سبح چند تک لوگوں میں گنے جاتے ہیں اور جب ویٹو کرنے کی باڑی آئے گی تو ان کے پکش میں خرے ہوں گے تو آج جو اس اس ستی میں نتیز کمار جو اس کو لے کر کے جو کچھ ہوا اور بجٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو لے کر جو جس سور میں بات کر رہے ہیں ان کے منتری ان کے سانسد ان کے کارکیاری ادھاکچ ہیں ان کے ان کا جو رکھ اور رویہ ہے ان کا جو بیان اس کو دیکھ آشرت کی بات نہیں ہے کہ ہمارا ڈیمان کھاریج ہوا کچھ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا یہ اس مورچے پر بیہار ساتھ کچھ ہوا ہے نتیز دی نے جو سرنڈر کیا موڈی جی کے سامنے میں موڈی جی کو کریں بیہار کے لیے اور اس کے بات دی نتیز کمار نہیں ہے اور بہت ادھ کچھ کرنے کے لیے پارٹی کو بچانا ہے ان کے پارٹی میں بی جی پی کے پر جھکا رکھنے والے لوگ ایک جوٹ ہو گئے ہوئے ہے اس لیے نتیز جی کے سامنے بہت کچھ option نہیں بلکل نتیز جی کے پاس کیا option ہے کیا نہیں ہے اس سے نتیز بابو اگلے چناؤں میں جائیں تو آخر کیا کہیں گے یہ سب ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی آپ کے پاس تمام ہمارے ساتھیوں کی بات آپ سن رہے تھے جب آپ سے بھی سمجھو اس کے پولیٹیک آسپیکٹ کیا دکھائی دیتے ہیں آپ کو اس بجٹ سے چرچہ ہوتی رہی ہم لوگ بھی چرچہ کرتے رہے کی بجٹ میں بہت کچھ reflect ہوگا کیا کچھ آپ کو reflect ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹر ڈیپاک پاچ پور جی دیکھیں اس بجٹ کو دو راجیوں پر پورا 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 فوکس کیا گیا ہے یہ ایک پرکار سے مجھے لگتا ہے کہ موضی سرکار کی راجنیت بھول بھی ہوگی وہ یہ رہا ہے جو بھی سب سے پہلے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس میں کرشی اور گاؤں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حالان کی سیتہ سرکار سرکار سے ہمیں بجلی پانی کیا جائے اور جو سستہ کیا جائے اور جو 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 اوپکرن ہے اس پر سی ختم کیا جائے مس پی کی تو بات آپ چھوڑ ہی دیجئے اس کا کوئی اُللے ہی نہیں ہے تو اس پر جو 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 نا چاہتے ہیں شاید جی جی تو اس پر کشی اور گاؤں کی لیے اس پوچھ نہیں ہے جہاں تک یہ بات چلی تھی کہ کچھ کمپنیوں کے شیئر آج بہت بڑی بڑھے ہیں ان میں سے آندھرا آندھرا سیمنٹ ہے رام کی ان فرائس ٹرکٹر ہے اس کے بعد آمرا راجہ اینرڈی ہے ایسے ساتھ ٹیسی کمپنیاں ہیں جو پوری آندھ پردیش میں آپ کر رہی ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ 15000 کروڑ ملنے جا رہے ہیں اس کے کارن ان کمپنیوں میں آج شیئر کے مارکٹ میں جو پچھا لائیا ہے دیش کے جو ڈیولپر اور اور ریال اسٹیٹ میں کام کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے اس بجٹ کا بڑا جبردست سواگت کیا ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ یہ جو سارا پیسہ جو آرہا ہے بیہار اور آندھ پردیش میں جانا ہے ٹھیکے داروں کے پاس اس کے بعد بڑی سپشت ہو جاتی ہے یہ بجٹ آم لوگوں کے لئے نہیں ہے دوسری بات دیکھ روزگار کے بارے میں جی جب شیئر بات کر رہے ہیں تو اس میں جوڑ دوں کہ اس کے بعد بھی شیئر بازار لال نشان پر بند ہوا بازار بھی آپ یاد کیجئے بارہ سو پوائنٹ تک گر گیا تھا ہا کار جن شیئر وں کے اوپر بات یہ جو پیسہ آنے والا ہے امراؤتی کا پیسہ اور انفرائی سٹرکچر میں جو جانا ہے ان کمپنیوں کے شیئر میں اچھا لائی ہے س س س روزگار کے بارے میں دیکھئے اگر یہ حساب لگا جائے کہ 500 کمپنیوں کو آپ 1 کروڑ لوگوں کو انٹرنشپ دینے کا کام کریں گے تو آپ حساب لگا لیجئے کہ ایک کمپنی پر کتنے یوہاں کو منٹرنگ کرنے کا اور ان پر خرچ کرنے کا خرچ آئے گا تو بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو اس من ان پاور کو ایفورڈ ہی نہیں کر سک جو بھی ورڈ جو بھی ویکتی رہتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ انٹرنشپ ہوتی دو چار پانچ دس بچوں کو رکھ لیا جاتا ہے اگر آپ اتنے لوگوں کو انٹرنشپ پر رکھیں گے تو آپ کے نیمی جو کرم چاری ہیں وہ کہاں پر کام کریں گے ان کا پیس کہاں جائے گا تو یہ بہت ایم پریکٹیکل ہے بہت چالاکی سے موڈی سرکار نے کیا کیا ہے کہ روزگار کا پورا پورا کمپنیوں پر ڈال دیا ہے جب کمپنیوں کا کام نہیں ہے کمپنیوں کا کام بہت رول رہتا ہے جن لوگوں کو روزگار دیتے ہیں ستھائی قسم کا دیتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ روزگار کے ساتھ انہیں انٹرنشپ بہت ساری کمپنیا دیتی ہیں لیکن اتنے بڑے پیوانے پر آپ انٹرنشپ دیں گے تو جو بھی بچہ ہے وہ کہاں گرو کرے گا اور اس کے بعد جو کہاں جائے گا اس کی انٹرنشپ ختم ہونے کے بعد کیا آپ نے ایسی ویوستہ کی ہے کہ انہیں روزگار ملنا پککا ہو جائے اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جاتا ہے بھارت لوگ شکشت تو بہت ہیں لیکن وہ ادیوگوں میں کمپنیوں میں کام کرنے کی ان کی یوگیتہ نہیں ہے تو جو skill development ہوتا ہے انٹرنشپ ہوتی ہے وہ کیول اس گیپ کو ختم کرتا ہے لیکن انٹرنشپ جو ہے وہ روزگار کو سنشت نہیں کر سکتا روزگار اسے کمپنی سے باہر نکل کر ہی ڈھونڈ پڑے گا پانچ ہزار چلیئے آپ انٹرنشپ دوسرا جو آنکڑا یہ تھا کہ سرکار نے 7% growth rate تائی کیا ہے تو اس کے حساب سے 2030 تک آپ ہر سال اگر آپ بیڑھ سے 2 کروڑ لوگوں کو نوبریا نہیں دیتے تو 7% growth rate کو achieve نہیں کیا جا سکتا تو اس پرکار سے یہ پول جمع ایک طرح سے بھمیت کرنے والا بجٹ ہے اس بجٹ کے پیچھے کوئی بہت لوجک نہیں ہے اور لوجک کیوں نہیں ہے میں انتیم بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس 2021 کے بعد کوئی نئے آکڑے ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کی دیش کی ضرورت کیا ہے 2011 میں انتیم census جن سنگ گھڑنا ہوئی تھی جن گھڑنا کے بات آج تک آپ پور آکڑے آپ کام چلا رہے ہیں وہ آکڑے جو ہیں وہ پورے کی پورے او پر سنگ ہو گئے ہیں اگر آپ کا budget تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ جن گھڑنا نہیں کریں گے اور ان کے پاس کوئی آکڑے نہیں ہے ان کے پاس یہ آکڑے نہیں ہے سرکار کے پاس روزگار کتنے لوگوں کو دینا ہے کتنے لوگوں نے روزگار لینا ختم کر دیا کتنے کمپنیا بند ہو گئے بھارت سرکار نے آکڑے رکھنے چونکے بند ہو گئے یہ پورا بجر جو ہے یہ سمجھے کہ اندھیرے میں بیٹھ کالے رنگ کا سویٹر بنا گیا ہے جس میں آپ کیا بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے ہیں اس کی کوئی جانکاری کسی کو نہیں مل سکتے جی پورا انبھاو سرک ساتھ آپ بات کر رہے ہیں دیپک جی کالے رنگ کا سویٹر وہ بھی اندھیرے میں بلکل میں اس کی کلپنا کر رہا ہوں کی آخر کیا بنا جا رہا ہوگا سہی اگزامپل ہے مجھا کر رہا تھا لیکن بہت مہاتفور اگزامپل آپ نے دیا ہے شکل جی آپ کے پاس آؤ لیکن آپ سے پہلے ایک سنگٹھ ناتمہ نیوکتی بی جی پی نے کی ہے جرا وہ چٹھی دکھانا چاہتا ہوں یہ چٹھی دیکھئے سنگٹھ ناتمہ نیوکتی بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش شری جگت پرکاش نڈا جی نے شری پردیپ بھنڈاری کو پارٹی کا راشتری پروکتہ نیوکت کیا ہے یہ نیوکتی تتکال پروہاو سے لاغو ہوگی یہ کیوں دکھا رہا ہوں آئیے اس کو ہٹا دیجئے جرہ آتا ہوں یہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ پردیپ بھنڈاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جن کی بات ویسے ہی ہے جیسے اور سب بھی ہیں exit پول والے تو یہ exit پول والے ہیں بھئی اور یہ exit پول والے بھئی جو تین چار ہیں ان میں سے ایک ہیں جو اب بی جی پی میں آدھ کاری طور پر راشتری پروکتہ ہو گئے ہیں بس جانکاری دے رہا ہوں دوستو آپ لوگوں کو باقی آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھتے ہوں گے exit پول کا کھیل آؤ اس میں exit پول کرنے والے ہوں ذرا آپ سے سمجھ بہت ساری بات ہم کر رہے ہیں اس میں بہت مہات پورن بات کی اب کل سے کیا کچھ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ کل پھر آپ مطلب اس کے بارے میں اب کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے ہمیں معلوم نہیں مگر چونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے اور آپ کے شروط کی اس سکتہ ظاہر ہے کی جگ چکی ہوگی تو کچھ بولنا تو پڑے گا یہ جو پدی بھنداری صاحب ہے ان کے بہت سارے ویڈیو اس ٹائم سوشل ویڈیا پہ گھوم رہے ہیں کہ کس طرح یہ کھوٹ کھوٹ کے اچھل اچھل کے ریپورٹنگ کرتے ہیں چلاتے ہیں اور اسے ریپورٹنگ نہیں کہنا چاہیئے جسے کہتے شور مچاتے ہیں یہ ارنب گوشتوابی جی کے ساتھ تھے سب سے نام تھا اس کو گرل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پہ آج تک کوئی بات ساویت نہیں ہوئی ہے تو انہیں بیجی پی نے اوپرا نیشنل سپوکس پرسل بنایا ہے وہ بڑے پرچار کے ساتھ بنایا ہے آج جس سب جگہیں وہ خبر چل رہی ہے ایسا لگ رہے کہ جو بجٹ کی نکار باتیں ہیں انہیں چھپانے کے لیے یہ ہیڈلائن مینجمنٹ کہتے ہے کہ سب سے از اصطاد ہے ہیڈلائن مینجمنٹ کے تو یہ چلا دی ہے ہم ہیران ہو گئے دیکھ کے بجٹ کی بات ختم ہو گئی پورا سوشل میڈیا پردی بھنداری کو لیکھ خبریں چلا رہا ہے بجٹ میں ظاہر ہے کہ بڑی ناراض گی ہے دکھ ہے غصہ ہے کہ اب جو ہے یہ آدمی ہمارے سمککش آگیا ہمارے برابر آگیا کچھ گمبھیر قسم کے وہاں بھی پروکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو پرد لکھ کے بات کرتے ہیں اور یہ جو ہیں آئیں گے اور دوسری بات جو کانگریس سے ابھی گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ انہیں کوئی پد ملا رہی ہے وہاں پہ کہتے ہے کہ صرف ٹرول کی بھومی وہاں پہ نبھاتے ہے تو یہ بڑی انٹسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے پردی بھل ڈاری کی اب اس پہ کیا کہا جائے زیادہ یا نہیں کہا جائے یہ وقت آئے گا جو ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہوا خیر تو آج کی جو سب سے بڑی چرچہ ہے بجٹ کو لے کے اس میں سب سے خاص بات جو کہی جا رہے بجٹ کی طرف سے بجٹ کے اوپر سیتا رمن نے سارے ریکارٹ توڑ دیئے ہے رون نے سات بار بجٹ پیش کیا بجٹ پہ کیا ہے آپ جب وہ اسے پوچھتے ہیں ساب کیا ہے سات بار بجٹ پیش کرنے والی ویتو منتری لیکن یہ کوئی بھائی اتنی بار تو اترا لیکن اگر فٹبال کھیلتا تو ایک آت گول بھی کیا 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 اور کرکیٹ کھیلتا ہے تو کوئی score بھی اس نے کیا کیا جاتا ہے اور آؤٹ ہو میں جب بھی بڑی ہے 2004 سے لے 14 تک یا اس سے پہلے بڑی ہے وہ گامین مانگ کی وجہ سے بڑھتی ہے اور آج چونکہ گاؤں میں کام نہیں ہے گاؤں میں فصل اتفادل پہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہاں پہ ساری ساری اکانومی جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ہے وہاں پہ سمجھ سے کیا ہے کہ اس کو یہ ایڈریس کری نہیں رہے اور بلکہ صحیح ابھی شاہد دیپک جی کہہ رہے تھے کہ ان کے آنکھڑی نہیں ہے آپ بھی بتا رہے تھے آنکھڑی نہیں ہے ان کے پاس ہو کیا رہا ہے جنگر یہ کرا نہیں رہے کشی میں گیہن کا اتفادن کم ہو رہا ہے یہ نہیں بتا رہے چھپا رہے یہ گیہن کو اتفادن لگاتا بڑھتا رہا اندرہ گاندھی نے جو گرین دیوریشن کی تھی حریف گاندھی کی تھی اس میں کسانوں کا مہان یوگدان تھا اندرہ گاندھی نے خود نہیں کی تھی کسانوں کو وشواص میں لے کشی ویجیان کو وشواص میں لے کی تھی کام اس طرح ہوتا ہے اور ان کسانوں نے دیش کے گودام سے بھر دیئے تھی گہن کا اتفادن کم ہو رہا دلہن تلہن پر یہ بات یں بہت کر رہے ہیں لیکن دلہن اور تلہن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا پروڈکشن بڑھانے کا کوئی یوجہ نہیں اور یہ بتا دے ہم اپنے درشکوں کو کہ سب سے زیادہ جو مہنگائی کی بات ہوتی ہے اور چپ چاب جس کی خیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ دالے اور تیلی کی چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ اس کام کو کرتے ہیں جو ڈبل اے کا نام راہول لیتے اور واقعی صحیح آتے سننا جی کہہ رہے تھے ہم ت کے ساتھ لیتے ہیں وہ تیل بنانا آپ کا کام نہیں ہے جو دیش میں بہت جنوں وال لوگ معلوم پڑا کہ ایک خاص قسم کا ریفائنڈ تیل ہے جس کا بہت پرچار ہوتا ہے وہ بنانے والے تو اڈالی صاحب ہیں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنا پرچار ہوتا ہے اس کو بڑھ جاتا ہے اس تیل کو ڈاکٹروں سے ریپنڈ کرایا جاتا ہے کہ تیل سواست کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے معلوم پڑا کہ اس کو بنانے والے کمپنی کون ہے یہ ساری چیزیں اکانومی کو گراتی ہیں اور آج سب سے بڑا سوار یہی ہے کہ آپ نے انفرانس سٹرکچر بڑھ بڑھ دیش کے موڑھ دھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا لیکن شکشہ اور سواست دو سب سے مہت پورش تھے بینا اس کے کوئی بھی دیش ترقی نہیں کر سکتا اور دونوں کا شرط خرار سکتے اناس ہو چکا ہے سرکاری اسپطال ختم ہو چکے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمز جو سب سے بڑا دیش کا اسپطال ہے اور اس کو نہروں نے بہت انتراشتری اسطرکہ بنایا تھا وہاں پہ جو گارڈ ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ بس سلوکی یہ سب کیا ہو رہا ہے عوی بست تھا کوئی نینترل نہیں پرشانس اور ٹھیکے میں سب کچھ دینا یہ ٹھیکے کی سمجھ سمجھ نہیں رہے ہم بہت دروسی سے بول رہے کہ ٹھیکا پددتی دیش میں کیا کرنے والی ہے ہسپٹیل کس کے ہوتے تھے ڈاکٹر کے پرائیویٹ ہسپتال جب سے ہوئے تو منیجمنٹ کی ہو گئے وہاں ڈاکٹروں کا کوئی رول نہیں بچا ان کا رول یہ ہے کہ آپ کیسے آنے والے پیشنٹ سے زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوا سکتے ہیں جو لوگ بھی جاتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹیل میں دیش کا کوئی بھی ایسا نہیں بچا ہے جو یہ کہہ کہ وہاں یہ کام نہیں ہوتا کہیں پڑھا نہیں پڑھا رہے میڈی کل ہم نے یہاں بتایا تھا کہ مالوم پڑھا بھاگلہ دیش سے سٹوڈنٹ ہمارے ڈوٹ پڑھنے جا رہا ہے پورے افریقہ کے بچے پڑھنے آتے بھاگلہ دیش کے بچے پڑھنے آتے نیپال بھوٹان کی شاہ سکھ ہندوستان میں پڑھے ہمیں پتا نہیں آج کی ستی تھی کل کئی یہ سننے کو نہ ملے بھارت کی بچے پڑھنے کے لئے نیپال و گھوٹان میں گئے ہیں وہاں کسی شاہ سکھ پڑھے ہیں نیپال و گھوٹان میں ایسا معلوم نہیں ہو سکتا یہ بھی حالت ہو جائے کسی جہاں تک انڈیا گھڑ بندن کی ایک جتا ہے اور جو لگ رہا ہے اسی کی وجہ سے آج موڈی سرکار آپ کو اتنا دیفنسیو دکھ رہی ہے ابھی دیکھیں ہر سال کیا ہوتا تھا جب بجٹ آتا تھا وہ بجٹ پورا پورا اس طرح چھا جاتا تھا کہ لوگ کو لگتا تھا کہ اسے بولنے سے کوئی فائدہ کیا کوئی سرے گا نہیں لیکن آپ دیکھ تو اس بار جو ہے یہ بہت بڑا فرق آیا ہے اور اس فرق کا پورا شرے یہ ویوکش کی ایک جوٹتا کو ہے اس گٹ بندن کی ایک جوٹتا اور لگاتار لڑتے رہنے کی پروتی کو ہے یہ ہتھیار نہیں ڈال رہا ہے ان کے سواج میں آگے آئے جو آپ ایک بڑا اچھا شد کہتے extension extension کی نوکری بھی نہیں چلتی ہے چھے چھے مہینے والی بلکل نہیں چلتی ہے آدمی جب ٹائم آتا ہے اس کا extension بڑھوانے کا تو وہ گارڈ سے سلام کرنا شروع کرتا ہے بیچارہ اور سب کے قبلوں کی تعریف کرتا ہے اپنا کام آم سب بھول جاتا ہے تو وہی حال اب ان کا ہو گیا ہے کہ آپ چدرباو نائیڈو کو خوش کرتے رہیے اور نتیش کو خوش کرتے رہیے اور جب انہیں کچھ ملے گا تو خوش ہونے والا کوئی نہیں اور ظاہر ہے کہ دوسرے راجے جو ہیں وہ اپنا دباؤ پھر بڑھائیں گے اور انہیں بڑھانا پڑے گا کیونکہ ایک جو بات ہے وہ اس سمی تھوڑی سی اور ہے گئی مدد پھر دیش میں ایک بڑا گھٹنا کرم ہوا ہے شاید راکیش پاٹھک جی بتائیں اس کی بارے میں اور زیادہ کہ وہاں پہ کانگریس سے گئے ہوئے ایک ویدھایت کو رام نیواز راوت کو ایک بی جی پی کے منتری کا ویدھاک چھینکی دے دیا گیا ناگر سنگ چوہان کا ون اے پرہو منترالے جو ہے وہ کانگریس کے ویدھایت کو دے دیا گیا منتری جی ناراض ہو گئے ان کے پاس خالی جن جاتی بچہ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ منترالے بھی چھوڑ دوں گا میں ان کی پتھلی بھی ایم پی جھاب ہوا سے انیتہ جی انہوں نے کہا میری وائف بھی اسطیفہ دے دیں گی اور کل جب شروع ہوا تھا تو آئی نہیں وہاں پہ اور آج دلی آئے ہوئے ہیں نڈدہ جی سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ نہ سمجھے میں آپ سممان سے کوئی سب میں چنے سال سے بی جی پی میں ہوں اور آپ نے مجھے بینا بتائے میرا بھاگ لے لیا اور دیا کس کو کانگریس والے کو جو کانگریس والا آیا ہے مدی پدیش میں اس بات کو لے بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کسی سرکار چلا رہے ہیں آپ آپ ضرور کیا ہے کانگریس خوش کنے کی 29 کے 29 سیٹے تو آپ کے پاس ہے آپ کانگریس میں توڑ پھوڑ کر کے وہاں سے لوگ کو لائے اور ہمارا حصہ دے رہے ہے تو 250 سیٹے ہیں خالی لوگ سو ہیں موزی جی کے پاس بہومت کی آگڑے سے بہت کم اور اس میں بھی وہ صاف کہ رہے کہ میں آنیتہ کا اپنی پتھنی کا سانس دیں ان کا اسطیفہ ہو جائے گا 249 ہو جائیں تو ان کی تو نربھرتہ جو ہے 240 ہے 249 ہو جائیں گی 240 ہے تو ان کی نربھرتہ تو چندربابو نائیڈو اور لیتیش کوارٹ میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ بی جے پی کا آسنتوش جو ہے آپ چھپا نہیں سکتے جیسے جیسے موڈی کمزور ہوں گے لوگ کی آواز تیز ہوتی چلی جائے گی آپ نے دیکھا نا کیا ہوا اب یوگی جی کیا یہ جو لائے تھے آدیش یہ مسلمان خلاف لائے تھے یہ آدیش جو تھا موڈی جی کو چونتی جینے کے لیے تھا لڑائی موڈی جی اور یوگی جی کی ہے جو چرچہ چل رہی تھی کہ یوگی جی کو ہٹایا جائے گا اور بوری ساپ مکھے منتری ہیں دلی سے لے کہ یہاں تک کہتے جا رہے تھے سنگھن بڑا ہوتا سرکار نہیں مانسور آفر دے رہے اکھلے شادہ آئیے اکھلے شادہ آفر دے رہے آئیے سو مدھائے سرکار بنائیے مکھے منتری بن جائیے تو صرف چندربابو نائیڈو نتیش کمار تک معاملہ نہیں ہے جو باقی مکھے منتری بھی ہیں ان کے اندر بھی اسنتوش پر اپنے لگا ہے اور ابھی تک پابندی تھی تو کس لیے کی گئی ہے کہ رسیس ناراس نہ ہو جائے تو رسیس جنجنوں سے کیا خوش ہو جائے گی جنجنوں سے کوئی خوش نہیں ہوتا ہے جنتہ بھی خوش نہیں ہوتی ہے جنجنوں سے خالی آپ اپنے آپ کو بیفکو بناتے ہیں یہ جو بجٹ ہے یہ جو بجٹ ہے اس نے بتا دیا کہ موضی جی کمزور ہے موضی جی کی سرکار ایکسٹینشن پر ہے اور ایکسٹینشن آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یہ بہت سارے کار کو پر در بھائیں جی بلکل آپ نے ایک بہت گمبیر چرچہ چھیڑ دی ہے چرچہ کانگریس سے گئے ہوئے یا دوسرے دلوں سے گئے ہوئے نیتاؤں کی چرچہ اس کی بھی جس میں بہار یا اندھر پردیش کے علاوہ دوسرے راجیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں جو سنتوش پنپ رہا ہے اس کا کتنا اثر پڑے گا آنے والے سمیں میں اور خاص کر انڈی بردیش کی چرچہ کر رہے تھے شکیل افتر جی یہ شکیل صاحب نے بہت اچھا سامنے رکھا اس کو تھوڑا سا اور بستار دے دیتے ہیں جو دو چوہان کے انتر کی بات یہاں مدیوردیش میں بھوپال میں تمام شوشل میڈیا میں چل رہی شیور سنگھ چوہان اور ناغر سنگھ چوہان آجی چوہان آجی بہت زمین ہی کار کرتا اور میتا ہے اس لیے نکیول میں بیدھائی ہیں ان کی پتنی بھی سانسر شیور سنگھ چوہان کرال سماس سے آجی بھارتی جنت پارٹی یہ جو خب نہیں لے سکتی کہ آجی بہت علاقوں میں سے اتنے بڑے نیتا کی اندیکھی یا اس کی ناراضگی کو افورڈ کر سکتے دیں آج بھی دلی میں دونوں پتی پتنی اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کی دھرم پتنی جو سانسر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں پتی کا اپنی برداشت نہیں کر سکتی میں سانسر دوں سانسر کے بجٹ ستر میں کل صدن میں نہیں تھی آج بھی ناغر سن چوہان نے ایک ویڈیو جاری کر کے خود کو ویڈایت کہا ہے یدی ابھی پہ منتریاں انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا ہے لیکن اکیلے ایک ناغر سن چوہان کی بھارتی جانتہ پارٹی کے تمام دیو درل لب کاری کرتا ہوگی بیجے پی کی شبدا بھنی اپنے کاری کرتا دیو درل لب کاری کرتا کہتے ان سب کاری کرتا اور نیتا کی پیگڑا ہے جتنے دل بطلو مدھے پردیش میں کانگریس چھوڑ کر آئے بیجے پی ان سب کی تو پو بار مدھ پردیش کے راج شکلہ بھوت پرو کانگریس ہی ہے پردن سنگ تو مر تلسی سلاو گوو راج پور سندیا کھین میں کہ تمام سارے لوگ منتری ناغر سنگ چوہان کی تیلہ یہ رامنی باز رامت ابھی لوگ سوا چناؤ کے سمائے کانگریس چھوڑ کر آئے کانگریس کی خیرکاری اجرک تھے پانچ بار چھ بار کے بھڑا اور آتے ہی آپ نے منتری بنا دیا اور ان کا جو سب سب منتر منتر لائے تا ورن اور پری پردیش میں بھی اسنتوش کا لاغ دھیرے دھیرے سلگ رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے جس طرح بھول کار کرتا ہوں کی اپی شاہ ہو رہی ہے ایک سوری نہیں جا رہی پری پری سنگھ لودھی ہیں کچھ ور سنگھ کپی سنگھ جیسے کککال جیسے بڑے چار جون کے بار بھارتی جنت پارٹی کی جو کینڈری سکتا ہے موڈی شاہ کی جو جو بھوکال تھا وہ ختم ہو گیا ورنہ کلپ نہ کر سکتے بیجی پی میں کوئی منتری کوئی سانسد ایسی ڈمکی دے اور تین دن سے ڈلی اسے منہ رہا ہے کھبریں چلتی وشیش بمان سے بلایا گیا ہے وشیش بمان سے ناغر سنگ دہ ڈلی جا رہے ایسی انہوں بتا گئی تو شکل صاحب جو کہ رہے ہیں کہ ایک ایک سانسد کی مارا ماری ترکار ہے موڈی شاہ کو تو یہ جو خم نہیں لے سکتے اس وقت کسی کی بجٹ پر لوٹتے ہیں ایک بندو اور جوڑ کر اپنی بات کو گرام دھوگا یہ جو ہم نے سنگی ڈھانچے کی بات کری تھی اس میں بے راج بھی شامل کرناتک ہے کمیل نادو ہے کیرل ہے پوریس ہے جو سب سے زیادہ کندر کو ٹیکس دیتے ہیں ان سب کا بجٹ میں یہاں تک کوئی نام لیوا نہیں بجٹ میں ایک مجھے دار تت جانکاری میں آیا ہمارے حنیل جی یا حمن کی تصدیق کریں بیہار کے گیا میں کوئی اور دھوکی کوریڈور شروع گیا 2023 میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن اس بار کے بجٹ میں پھر اس نکل نکل نا اس کے لئے پہلے بجٹ میں آ 2023 میں اس کو بجٹ میں سامل کر تالیا بٹو جی اور انتیم بات روزگار کی تو اس دیش کا سب سے ضروری متع ہے 60 20 صدی جوا اس دیش کے بے روزگار ہے پردھان منتری نے چند دن پہلے کہا تھا کہ مجھلے تین چار سالوں میں آٹھ کروڑ لوگوں کو لوجبار کیا گیا آٹھ کروڑ نوکری پیدا ہوئی کدھر سرکار کی اپنی سنستان ہے جو اس بات کا حساب کتاب رکھتی ہے اس کے آنکڑے ہی بتاتے ہیں کہ پردھان منتری نے مچ باچن دیا ہے جلد جان پاری نوکلیاں آج تک نہیں ملی جملہ پیش کیا گیا تو کل ملا کر یہ بجٹ کوئی بہت امید نہیں جگہتا دیش اور سماج کے سامنے جی دیش اور سماج کے سامنے یہ بجٹ کوئی امید نہیں جگہتا ہے لیکن نرندر موڈی کے سامنے ان کی سرکار کے سامنے امید ہے extension ہے یا پورے پانچ سال ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جلدی سے آنا چاہتا ہوں پرشان تنڈن جی آپ کے پاس کیسے دیکھتے ہیں آپ بجٹ پہ بہت چرچہ لیکن اس کے علاوہ چرچہ جو ہے پولیٹکس کی اور پولیٹکس میں اس سے آگے کیسے کیا دیکھا جائے جی دیکھیں راجیب جی جب بہت extraordinary economic political crisis ہوتی ہے social crisis ہوتی ہے وہ بجٹ کے ذریعے جو ہے اس وقت کے بجٹ بھی extraordinary ہوتے ہیں یاد کیجئے وی پی سنگھ کا بجٹ جب وہ راجیب گاندی کے ساتھ یاد کیجئے چیزام رم کا بجٹ پہلا بجٹ جل ساتھ ہوتی ہے جب وہ یاد کیجئے منمون سنگھ کا بجٹ 1991 کا جس وقت بیلنس و پیمنٹ کی بہنک crisis سونا گری بھی رکھا ہوا جائے ان بجٹ نے اگلے دس سال کی پولٹکس اور ایکونامکس کو تیہ کیا تھا جن کی چرچہ میں کر رہا ہوں تو اس بجٹ میں جب ایکسٹرارڈنری کسانوں کے اوپر چھاتروں کے اوپر ملی کلاس کے اوپر دیش باہر بہر اوپر اوپر باکس تینکنگ ہونی چاہیے تھی وہ آوٹ باکس تینکنگ بجٹ میں دکھائی لیں تھی ایک سمارٹ پولٹکل بجٹ بھی نہیں ہے اپنی تمہ کسٹنسیز کو ایڈریس نہیں کیا ہے نہ بیہار کو پورا طریقے سے ایڈریس کر پائیں نہ آنڈر کو اور اس کے علاوہ باقی راجیوں کو بھی نہیں باقی سیکشن آل سوسائیٹی کو بھی نہیں میڈی کلاس کو دیکھیں میڈی کلاس کے لئے کیا ہے سیوائے مامولی ٹیکس ریلیف کے وہ بھی کنڈیشن رہے کہ آپ نیو ٹیکس سسٹم میں جائیں گے تب جو اگلے سال سے کمپنس ہوگی لیکن ابھی تو جو بات دیپک جی کہہ رہے تے کہ آپ نے ایک سنس ہی نہیں کرا یا ہے بڑی اگزامپل دیا تھا اندھیرے میں کادی رنگ سوٹر بل لے تھا وہ ہی حال ہو رہا ہے آپ سوچ کہ 2017 میں آخری بار جو پاورٹی لائن ہے وہ تے کی گے تھی 32 روپے پر دے 32 روپے پر دے پانے والا 32 روپے سے نیچے جو کمائے گا وہ قریب ہے اب اس دوران کورونا آیا رہا ہے کورونا نے پورا سماج کا جس کو آپ کہیں کی روپ پلٹ کر دیا لاکھو کرو لوگ میڈی کلاس لوگ میڈی کلاس چلے گئے میڈی کلاس والے پاورٹی دائم میں چلے گئے بیروز گاری گویس چلے گئے اس کا کوئی ڈیٹا سرکار کے پاس نہیں ہے کیونکہ سنسس نہیں کرا کیونکہ تمام سارے جو آپ سروے کرا سروے آپ نہیں کرا آئے آپ تو بات اٹھرے جاتی وار جن سن 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 اکرومک بھی ہوتا بیہار میں ہو کر آیا بھی دیکھ یہ بیہار کی سرکار کو اپنے بجٹ کے لئے پتہ ہے کی ان کو کس سماج کو ایڈریس کرنا ہے اس سرکار کو پتہ نہیں ہے آپ نے کیون بڑی بڑی باتیں کر دی کیون اور وہ بڑی بات بھی کیا ہے جیسے مال لیجے کی لانگ term capital gain tax اس کو بہت سمپل طریقے سے میں سمجھا دوں کہ یہ کوئی لمبے سمیت تک investment ہے اس میں ساڑھے بارہ پرسن ٹیک تھا وہ بڑھا 20 پرسن کر دیا یعنی اگر آپ نے کوئی ایک فلیٹ کھئی دا دس سال پہلے جو 20 لاکھ کا تھا اب وہ ایک کرو کا ہو گیا تو 20 لاکھ روپے ٹیکس جائے گا اس میں long term capital gain investment tax تو اس سے کیا ہوگا مکان مالک اور خریدنے والا دونوں تیکل رہیں گے جو ہوتا ہے کہ کم دکھاتے ہیں گیش ٹانس شن کر لو تو سسٹم کے باہر کا جو economy ہو جن ریٹ ہو گی تو کسی بھی class کو middle class کے لئے راجیو جی آج کی تاریخ میں خاص کر metropolitan اور نئے جو upcoming mobile cities ہیں ان میں یہ middle class کے لئے ان کی گھرین اور economy کے بڑھا ایک component ہے جس کے پاس ایک کمرے کا بیشتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے دو کمرے کر لیتا ہے جس کے بعد دو کمرے کا ہے وہ اس کو بڑھے کے پیسہ ملتا ہے کچھ سال بعد اس کو 3 کمرے کا پریوار کی ضرورت وں سبسی بھی گیس کی چھوڑ دی آپ کے کہنے پر اس کو آپ نے کچھ دیا نہیں تو کسی بھی کو بھی ایڈریس نہیں کر پائے کوئی جو جو اگر ایکنومیس بھی بھی اس کو کیسے دیکھ رہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ 3% آپ کو GDP ریشو کے تحت لگ ریفیسٹ لگ بک 5% ہے اس بجٹ میں بھی تو کسی بھی سیکٹر کو ایکنومی کے آپ اس کی پورے شنط کے ساتھ ایڈریس نہیں کر پا رہے اور اس کا اثر دکھائی دے گا آلے وقت میں کہ جب آپ سماج کی بیسک ضرورت ایڈریس نہیں کر پا رہے نہ کسانوں کی نہ چھاتروں کی نہ ریٹائر لوگوں کی نہ بزرگ لوگوں کی نہ مہیلاؤں کی نہ نئے انٹرپیڈنرز کی جو ہو رہا ہے وہ عدانی جی کے لئے ہو رہا ہے جو جو لئے یہ بجٹ میں آپ دیکھے گا کہ بہت ویلوز ہوگا اور تمام جگہ سے ویلوز ہوگا اور بپکشی پارٹیوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کی کیا کیا کس طریقے سے سرکار نے آپ بے کو بنایا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی تھوڑی در پہلے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے اور اب وہ خبر آ رہی ہے کہ جتنے بھی انڈیا گھٹ بندھن کے سی ایم ہیں وہ اس بیٹھک کا بہشکار کر سکتے ہیں چھبیس تاریخ کو نیتی آیو کی بیٹھک ہے اور اس بیٹھک کا بہشکار انڈیا گھٹ بندھن کے تمام ویسے صدس جو نیتی آیو کے صدس ہیں وہ کرنے والے ہیں تو یہاں سے شروعات ہو رہی ہے جو پرشان ترنن جی آپ کہہ رہے ہیں اور اس کی شروعات یہاں دکھائی دے رہی ہے اور یہ صاف دکھ پھر کہیں نہ کہیں اس کا ویرود ہو گا اور رنڈ نیتیاں تیار ہو گئی ہیں جلدی سے نیل سینا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیا یہ بہشکار اور اس کا اثر راجنیت طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں جب اگر نیتی آیو میں بہشکار ہو وہاں نہ جائیں اس کے انڈیا گٹواندن تک سیمیت نہیں رہنے والا اب جیسے مہاراشت آپ لیں گے مہاراشت کو جس طرح سے اگنور کیا ہے تو انڈیا کافی اس کے لئے ریجنٹ ہونے والا ہے اجید پوارو گھٹو ضرور اس سمودے کو کئی کئی اٹھائے گا اور اس کو کرے گا کیونکہ بہت سنسٹیو ہے وہاں پر ان کو چناؤ میں جانا ہے ان کے لئے کچھ نہیں کر پائے چونکہ دلی کی سرکار بچانی تھی دوسرا کی دیکھئے پورا جو فیڈرال اسٹرکچر تھا اس کو اپنے طریقے سے اس نے پورا ڈیسٹرائی کر دیا انہوں نے اتر پردیش ہے مد مد پردیش میں جتنا سی بیر رہا ہے آدی باشیوں کے بیچ میں کیا آپ کو لگتا ہے ان کی سرکار رہے گی تو بھی یہ مد کی طرح اور اسی طرح آیو دیا چالو کرنا چاہتا ہے جمین اور یہ کر کے جو کلچر ہے جلیانہ والا باغ سے لے کر سابر مطی آسرم تک سب کو ڈیسٹرائی کر دیا آبی نالندہ کی چرچہ کر رہا تھا راجگیر کی چرچہ کر رہا ہے وہ سب حملے کر رہا ہے یہ جو یہ انڈیا کٹ مدن والے کو سرپ اس کو ریلیجن اور اس کے ماملے میں نہیں دیکھنا چاہیے یہ جو لوٹ کورپریٹ لوٹ کے لیے اور تھکے داروں کے لیے یہ جو کوریڈور سب بنا رہا ہے چاہے بود مندیر ہو چاہے ہندو مندیر ہو چاہے کوئی مندیر یہ ہو سوپیوں کا ہی ہو کو سب کو یہ پروات کرنے پر تلا ہو ہے بہت بڑا مددہ ہے اس بجت میں دکھائی دے رہا ہے راجگیر نالندہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس سب کو نسٹ کر رہے ہے یہ تو مددہ بھی ہم لگ رہا دیکھئے لاؤسٹ نیریٹیو کا کیس ہے اور پرلیسی 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 پہلے بولتا تھا یہ پرلیسی سب امیجنیشن کچھ جو کہہ رہے تھے پرشان چندان جی ایک دم ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے کیا کر نا ہے نا اپنے سیکشن کو ایڈریس کر سکتے مجھ کو لگ رہا ہے کیا کہ اس طرح سے ان کا سی اور اس کاظ پر ان کو لگ رہا تھا کہ جس کو دینا ہو گا دے لیں گے لیکن وہ پھیل ہو گیا ہے مجھ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ extension جو بول رہے تھے جانتا ان کو دینے والی ہے یہ number game جانے دیجئے جب popular narrative lose کر جاتے ہیں تو آپ کو number game سے آپ کا کام نہیں چلنے والا ہے وہ ہی لوگ آپ کے خلاف چلے جائیں گے اور بیہار میں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ نیتیج جی جو بتایا ہیمن جی نے صحیح بنا نہیں پائے تو ہم کو لگ رہا کہ کافی difficulty میں ہے اور اس میں جو میں کہ رہا تھا کہ labor reforms باقی یہ ہے کہ کتے ہیں sectoral reforms وہ open ڈیٹ چھوڑ دیا ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو دکھائے دے گا مطلب ان کی 힘مت نہیں ہوئی کہ بول سکے کہ ہم چینج کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا ہے یہ مطلب نیو پینشن سکیم کا ماملہ ہے وہ سارے بہت بیواد والے ایسو ہیں جو ایڈریس کرنے کے بھی ان کو ہمت نہیں ہوئی تو ہم کو لگ رہا ہے کہ بہت ہی کمجور نیتریت اور کمجور نیتریت کمجور ایمیجنیشن والا یہ بجٹ تھا اور جو جس کے نتیجے آپ کو دکھائی دینے نیتی آئے وہ کیا ہے انڈیا گٹ بندن کی بہیش کار ہے یا جو بانکی روڈ پر لوگ آئیں گے کسان آئیں گے بیروزگار آئیں گے یہ سارا آگ کو دکھ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا کہ آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے اس کو accept کر لیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے دیرے 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 جیسے جیسے راجیوں میں سنکٹ بڑھے گا ویسے ویسے لوگوں کی بڑھ سکتی ہے شکشہ کے ماملے میں شکشہ کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے کچھ پراؤدان اتنے چھوٹے رکھے گئے ہے اتنے بڑے دیش کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑے دیش میں جہاں پہ اتنا بڑا یو آ ورگ ہے اتنے چھاتر چھاتر ہیں شکشہ اتنی مہنگی ہے کہ وہاں پر آپ 25 بڑا بڑا دیا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 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 رکشہ بڑجٹ نہیں ہونا چاہیے تو لوگ کہیں گے کہ آپ دیش رکشہ کے لئے چندتیت نہیں ہے رکشہ بڑجٹ کا زیادہ ہونے کا مطبع ہے آپ کی ویدیش نیتی جو ہے وہ مطبع آپ کو پروشنوں سے کہیں زیادہ خطرہ ہے آپ کو کونیتی کے چھترے میں زیادہ کام کرنے جو رکشہ بڑجٹ پہ اتنا زیادہ 13% پل بڑجٹ اگر آپ رکشہ پر بڑے بڑے پیمانے پہ ہم اس پہ آت نیر بھر بھی نہیں ہو سکے ہیں اور نہیں ہم شانتی پور وات ورن میں ڈھالنے میں ہم کامیاب ہو سکے ہیں مجھے اس لگتا ہے جیسے پریکٹیکل یہی بات ہے کہ بہت زیادہ ویوہارک نہیں ہے یہ بجٹ اس بجٹ کا اثر اگلے سمجھ کے بات دیکھے گا اس بجٹ کی بات کیوں کریں آپ یہ بتائی کہ پیچھلے بجٹ کے دوران چار پانچ دس بجٹ اپنے لیجیے یہ گیارہوہ بجٹ ہے ایک انکورک بجٹ تھا اور دوسر بارہوہ بجٹ تھا اس سرکار کا موضی سرکار کے تیسرے بار میں جتنے بھی بجٹ کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی کیا کیا اس میں سے ہوا اگر ہم دیکھیں ہم پائیں گے کہ لگ بگ سال پہلے ہم جہاں پر کھڑے تھے لگ بگ وہی پر کھڑے ہیں کسانوں کے ہاتھ میں چھاتروں کے ہے آپ کے بجٹ پہ یہ بات نہیں ہے کب تک ہم اپنے لوگوں کو 80-85 کرون لوگوں کو راشن دیں گے کب ہم اتنا سشکت بنائیں گے اور راشن کے بعد جو ان کی جورتیں ہیں اچھا جیون 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 اس کے لائق کب بنائیں گے اس کے اور یہ ناراجگی کا سبب بنے گا اور یہ کیول ویپکشی دلوں کے لئے نہیں بنے گا آپ کے اندر جو دل ہیں انڈیا کے باقی راجے جو ہیں وہاں پر بھی اس کے لئے ناراجگی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ہمیں نہیں اتنا پیسہ دیا جتنا چندرہ بابو نائیڈو جیسو کو دیا ہے جو لگاتار آپ کے خلاف بولتے رہے راجی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ناراجگی بھی اور اس بیچ کل سنسد میں سنسد بھوان میں انڈیا گٹ بندھن کا اسی بجٹ کے خلاف پردرشن ہے اور اس کے علاوہ پردرشن کے علاوہ بیروض پردرشن اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں خاص کر انڈیا گٹ بندھن کے راجیوں کے مکھے منتری اب نیتی آیوگ کی بیٹھک میں شامل نہیں ہوں گے یہ بھی نرنے لیا گیا ہے اور بھی بہت